تو یہ شفٹ بہت خطرناک ہے جب انسان گارڈ سے یونیورس کی سٹڈی میں شفٹ ہوا سول سے باڈی کی طرف شفٹ ہوا ہیر آفٹر سے ورلڈ کی طرف شفٹ ہوا اب ویل ڈیورن کا ایک اور کوٹ میں آپ کو سناتا ہوں The greatest question of our time is not communism versus individualism not Europe versus America not even the east versus west اس نے کہا یہ question نہیں ہے کہ communism ٹھیک ہے کہ individualism ٹھیک ہے یورپ ٹھیک ہے کہ ایشیا ٹھیک ہے The greatest question is whether men can bear to live without God یہ ہے سوال آج کے دور کا کہ can you afford to live without God کیا God کو آپ نکال دیں گے اپنی زندگی سے کیا آپ نماز کو سپیرچوالیٹی کو خیر آباد کہہ دیں گے کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں افورڈ کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا یہ ہے اصل میں بات سمجھنے کی کہ انسان روحانی ہے اصل میں mind اور body وہ تو بس ایک پارٹ ہے انسان کا لیکن majority پارٹ ہمارا روح ہے یہ جو بات ہے کہ اس science the ultimate truth کیا science ultimate truth ہے اس کا جواب جو ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بھی بتاتا ہوں دیکھیں science کی وجہ سے بہت سے لوگ atheist ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا proof science میں نہیں ہے god کا proof science میں نہیں ہے religion کا proof science میں نہیں ہے تو لہٰذا god نہیں ہے اب جو science کے سوڈنٹ سے ان کو پتا ہوگا کہ ہمارے electromagnetic waves ہیں آپ نے پڑھا نا microwave infrared آپ میں سے کسی کو infrared نظر آ رہی ہے microwave نظر آ رہی ہیں radio waves آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ میرے mobile phone میں radio waves آ رہی ہیں یہ جو وائی فائی ہے یہ waves کے تھوہ آ رہا ہے نظر کہاں آ رہی ہیں دکھائیں مجھے لیکن certain instruments ہیں جو detect کرتے ہیں وہ کب اجاد ہوئے اب اجاد ہوئے اب آپ دو سو سال پہلے چلے جائیں اور آپ دو سو سال پہلے جا کر claim کریں suppose آپ time machine سے دو سو سال پہلے چلے گئے آپ claim کریں دو سو سال پہلے جا کر لوگ کو convince کریں کہ تمہیں پتہ ہے کہ electromagnetic waves ہوتی ہیں infrared ہوتی ہیں microwave ہوتی ہیں جس سے موبائل فون چلے گا پہلے تو آپ کو کہیں موبائل فون کیا ہوتا ہے آپ کو انہیں قائل کرنا بڑے گا ایک تصویر بنا کے یہ موبائل فون ہوتا ہے وہ کہیں گے دکھاؤ کہاں ہیں آپ کہیں گے ابھی نہیں ہے لیکن ہے میں دیکھ کر آئے ہوں آپ کہیں گے کہ تم ویسے ہی پاگل ہو ٹھیک ہے تم کہاں سے دیکھ کر آئے ہم تم پہ کوئی یقین نہیں کرتے دو سو سال بعد وہ چیز prove ہو گئی تو science کی limitations تو check کریں نا اب science black hole تک تو پہنچ گئے یہ black hole تو دریافت کر لیا لیکن black hole black hole کے اندر کیا ہے یہ science نہیں بتا رہی ہے کیسے بتائے گی کون جائے گا وہاں تو telescope جائے نہیں سکتی black hole کے اندر وہاں سے تو light بھی escape نہیں کر سکتی تو آپ کی limitation تو یہی ختم ہو جاتی کہ آپ تو black hole کے اندر نہیں جا سکتے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں god کو judge کروں گا science کی base میں میں god کو science سے ثابت کروں گا یا میں science سے negate کروں گا god کو تو سوچیں انبیاء جب آئے انہوں نے ہمیں برزخ کا بتایا آخرت کا بتایا انہوں نے ہمیں god کا بتایا اللہ کا بتایا اور اس وقت کے liberals نے مزاک اڑایا کہ نہیں اڑایا انہوں نے کہا کہ نہیں کہا تم جھوٹ بولتے انہوں نے کہا کہا ہے ہمیں بھی دکھاؤ تو انبیاء دیکھ کر آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراج کا سفر کر کے آئے ہیں انہوں نے اللہ کے کرشمے دیکھے ہیں وہ کہہ رہے میرا یقین کر لو میں سچا ہوں صادق ہوں امین ہوں تو کیا science ہی واحد طریق ہے truth تک پہنچنے کا یہ سوال ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں suppose کہ اس ڈرائنگ روم میں اللہ نہ کرے کچھ اور آگیا ہے اور وہ کچھ چیزیں اٹھا کر چلا گیا اور کیمراز نہیں یہاں پر لگیں اب آپ ایک scientist کو بلائیں گے تو وہ maximum کیا کر لے گا science تو کہتی ہے کہ پانچ senses ہیں smell ہے hearing ہے seeing ہے اور taste ہے وہ تو ان پانچ چیزوں کو ہی use کر کے بتا سکتا ہے نا چور آیا کہ نہیں آیا science کے parameters تو یہ ہیں لیکن ایک detective آئے گا تو وہ کیا کرے گا کیا خیال ہے detective کیسے بتاتا ہے کہ چور آیا تھا کہ نہیں آیا تھا سب کچھ set ہے اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ غائب ہے suppose کر لیں laptop غائب ہے اور ایک آدھی چیز اور غائب ہے تو detective کیسے پہنچے گا اس طرح اس چیز کو کیا کہتے ہیں اس process کو کیا کہتے ہیں investigation اور اس پورے process کا نام ہے deductive reasoning ایسے یہ نا وہ deduce کرے گا اس نے چور کو نہیں دیکھا وہ یہ نہیں کہے گا ہاں میں نے دیکھا ہے مجھے نظر آ گیا چور وہ کہے گا کہ یہ کھڑکی جب کھلی تھی تو اس کے آگے پردہ تھا آپ کہیں گے نہیں تھا وہ کہے گا اچھا اب اس کے آگے پردہ اس کا طلب یہاں کوئی آیا ہے آپ کی غیر مجود پھر وہ کہے گا کہ یہ مجھے تھوڑے سے جوتوں کے نشان نظر آ رہے ہیں تو یہ پہلے تھے آپ کہیں گے نہیں ہے وہ کہے گا کہ کوئی آیا تھا اب دیکھا اس نے نہیں ہے لیکن وہ deductive reasoning کے ثروح آپ کو ثابت کر دے گا کہ نہیں کوئی آیا ہے اور اس نے چوری کی ہے کوئی human being آیا ہے کیونکہ میں آپ کو proof دے سکتا ہوں آپ اس کو ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں deductive reasoning چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے lawyers بھی use کرتے ہیں deductive reasoning کہ ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا ایسا ہویا ہوگا تو اس لئے یہ ہوا ہے لہٰذا اور دوسری جو چیز ہوتی ہے truth تک پہنچنے کی اس کو ہم کہتے ہیں testimony testimony کی میں آپ کو example دیتا ہوں اب suppose کریں کہ ایک بندہ دو سو سال پہلے اس کو یہ proof کرنا پڑ جائے کہ میری والدہ میری ہی والدہ ہے تو کیسے proof کریں آج آج تو ڈین اے ٹیسٹ ہے ایسی ہے نا آج تو بائیولوجی ہے ڈین اے ٹیسٹ ہے وہ کہے گا میرا ڈین اے کراؤ والدہ کراؤ میچ کر لو میں انہی کا بیٹا ہوں دو سو سال پہلے کیسے proof ہوگا تین سو سال پہلے کیسے proof ہوگا کیا وہ use کرے گا tactic کیا use کرے گا گواہی گواہی لیکھر آئے گا دس لوگ کی testimony آگئی محلے دھاروں کی testimony آگئی کہ نینی اہدھر ہی رہتا ہے انہی کا بیٹا ہے accept ہو جائے گا تو اس وقت جس ڈگر پہ ہم چل پڑے ہیں وہ arrogance ہے ہم کہتے ہیں نہیں science proof کرے گی تو میں مانوں گا بھئی testimony کی بھی تو کوئی حیثیت ہوتی ہے نا deductive reasoning کی بھی تو کوئی حیثیت ہوتی ہے نا آپ god کو science نہیں کبھی proof کرے گی یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں اگر کوئی یہ ویٹ کر رہا ہے کہ science کیونکہ science اتنی limited ہے science black hole کو نہیں دیکھ سکتی god کو کیسے دیکھ لے گی اللہ تعالیٰ تو اس space matter time سے ہی باہر ہیں اللہ تعالیٰ تو creator ہے creator کو جو ہے ہماری science کیسے پہنچ جائے گی لیکن اللہ نے دو چیزیں کہیں ہمیں قرآن میں ایک یہ کہ مجھ تک کیسے پہنچو deductive reasoning اکل یوز کرو الولالباب creation کو دیکھو الَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَذِي رَبَّ نَامَ خَلَقْتَ حَازَ بَاطِلَا وہ لوگ جو observe کرتے ہیں creation کو وہ کہتے ہیں یہ ایسے نہیں بن سکتی ایک موبائل فون کو میں پارٹس میں ڈسٹریبیوٹ کر دوں اس کی سم نکال دوں اس کو جو ہے وہ اس کی components نکال دوں اور اس کا جو ہے بیٹری نکال دوں اور سب کچھ نکال کر ایک ڈبے میں سو سال تک ہلاتا رہوں تو موبائل فون بن جائے گا سو سال بھی ہلاتا رہوں گا موبائل فون ہی بنے گا موبائل فون کب بنے گا جب کوئی intelligent being آئے گا اسے پتا ہوگا یہ والا capacitor کہاں لگنا ہے یہ والا page کہاں پہ fit ہونا ہے sim کہاں پہ insert ہونی ہے battery kin terminals پہ لگنی ہے ایسی ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں evolution ہوئی دھماکہ ہوا اور ارث کو خود بخود پتا لگ گیا کہ میں نے جو ہے وہ سولر سسٹم میں جا کے ٹھہرنا ہے اور اکیس ڈگری کے انگل پہ جا کر میں نے روٹیٹ کرنا ہے اور میں نے اپنے ایکسس پہ بھی روٹیٹ کرنا ہے اس سپیڈ سے روٹیٹ کرنا ہے اور مون کو بھی پتا لگ گیا کہ میرا اتنا distance ہونا چاہیے sun سے اور ارث سے میرا اتنا distance ہونا چاہیے ارث کو exact یہ calculation پتا تھی کہ میں نے ایسی جگہ کھڑے ہونا ہے سولر سسٹم پہ جہاں پہ cosmic rays human beings کو نقصان نہ پہنچائیں تو یہ کیا خیال لکھے کون ان باتوں کو accept کرے گا صرف وہ ہی accept کرے گا جس کی ویسی دماغ جس کا خراب ہوا ہے جو arrogant ہے ٹھیک ہے تو اس لئے deductive reasoning اسی طرف اشارہ کرتی ہے hundred percent اشارہ کرتی ہے کہ God صعی طرف اللہ phot Oreo